سلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تفریح سے بڑپور اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہڑپا میوڈیم کی سیار کروائیں گے جو کہ تقریباً پانچ ہزار سال پرانا شہر ہے اور سندھ کی تحضیب مہن جو داروں سے مماثلت رکھتا ہے تو ویڈیو دیکھیں گے کیونکہ ہڑپا میوڈیم میں بہت مصیرک پر کھلا ہوئے تو اس لئے ہم اس کو دو عصو میں بنائیں گے تو پارڈ ون میں ہم آپ کو شہروں تفریح کرائیں گے اور پارڈ ٹو میں بھی اس کی سارا اپڑپ کروائیں گے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل آئیر ایسپیک کو شائع کریں اور شائع کریں اور شائع کریں اور شائع کریں اور شائع کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پوائنٹ کی لائیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرانے کھنڈ رات جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ زمین بوس ہوئے پڑے ہیں اور یہ کون بیش پانچ ہزار سال پرانا شہر ہے جو کہ سندھ کے شہر مہنجو دڑوں سے مواصلت رکھتا ہے یہ کچھ بناو ہے تصویر جو شترانج ہوتی تھی پکی مٹی کی بنیوئی شترانج ہے یہ پندرہ سو سے پچی سو قبل مسیح کی ہے یہ یہ بھی کوئی پکی مٹی کا جو یہاں سے برطن دستیاب ہوئے تھے ان کی تصویریں بنا کر لگائی ہوئی ہیں یہ یہاں پر کچھ موریں بھی بنی ہوئی ہیں ہڑپا میوڈیم کی جو اس وقت شہر میں استعمال ہوتی تھی یہ ساری اس کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے یہ ایک تامبے کی ہنڈی ہے جو وہاں سے دریافت ہوئی تھی یہ بھی پندرہ سو سے پچی سو قبل مسیح کی ہے یہ پکی مٹی سے بنی ہوئی انسانی مورتیاں بھی ہیں ان کی ہسٹری ہے جو یہاں سے دریافت ہوئی تھی یہ یہاں پر کچھ گاڑییں بھی ہیں جو پیدل نہیں پھرنا چاہتے ہو گاڑیوں میں بھی سوار ہو سکتے ہیں یہ ہم آپ کو خدائی شدہ آثار دکھاتے ہیں جو یہاں پر خدائی کی گئی تھی اور یہاں سے آثار دریافت کیے گئے ہیں یہ اس کی ہسٹری یہاں پر بھی اہڑپا کے خندرات کی جو کس طرح پہلے یہ آباد تھا یہ ساری اس کی ہسٹری یہاں پر بھی دکھی ہوئی ہے یہ انیس سو اکیس باعث میں اس کی خدائیاں شروع ہوئی تھیں یہاں پر کوٹ دیجی کی سکافت کے آسا بھی دریافت ہے آثار سے معاصلت رکھتے ہیں یہ سارے اس کے خندرات ہیں ٹکے ٹیلے بنے ہوئے ہیں سارے ہیں ٹکے 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 � یہ بھی ایک بوڑا آگے ہیں لکھا ہے وہاڑا پاک قبرستان یہ قبرستان شروع ہو رہا ہے یہاں پر پسیر قبرستان کا انکشاف ہے 1934 میں ہوا تھا انکشاف یہ آگے ساری اس کی اسٹری لکھی ہوئی ہے یہ پکا ایک ٹریک بھی بنا ہوئے ہیں اس کے ساتھ سارے اس کے کھنٹرات ہیں جو ہم نے آپ کو گاڑییں دکھائی تھی جو پیدل نہیں چلنا چاہتے ہیں ان کھنٹرات ہوں وہ اس ٹریک پر بھی سفر کر سکتے ہیں یہ آگے کچھ کھنٹرات آ رہے ہیں کس طرح ان کے مکان بنے ہوئے تھے نکاسی کے لئے پانی کا انتظام نالیوں کا انتظام بھی تھا گلیوں بھی بنی ہوئی تھی یہ اس کا نام دیا گیا ہے سارا اس کا لکھا ہوئے کس طرح یہاں سے موہ رہے ہیں اور کندہ کھوبرتوں کا نمونے بھی ملے تھے یہ آگے اس کے ٹھیلے بھی ہیں یہ پرانے اثار ہیں جو ہوتا ہی کر کے دریافت کیے گئے تھے کچھ مکانوں کی دیواریں ہیں گلیوں کا نظام ہے نکاسی کا نظام ہے آنا ٹھیل ہے اور یہ کمہ بھی بنا ہوا ہے پانی کے لئے یہ ایڈپا میوزیم میں کدائی کر کے یہاں سے دریافت کیے گئے تھے اور یہ پانچ ہزار سال پرانے ہیں اثار آربیٹ ورسٹ آئے ہوئے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر اور بھی اثار دریافت کیے گئے ہیں یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح مکان بنے ہوئے تھے ایک تطریب کے ساتھ گلیوں کے لئے رستوں کے لئے گلییں تھیں نکاسی آپ کا بہترین نظام بنایا ہوا تھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت ہی ترقی یافتہ اس وقت کی تحضیب تھی آئے سے پانچ ہزار سال پہلے کی یہ بھی ایک رہشی لکھا تھا اس کی اسٹری سپورڈ پر لکھی ہوئی ہے ساری اس کی اسٹری لکھی ہوئی ہے یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے آئے سے پانچ ہزار سال پہلے نالییں دکھائیں گے ہیں اور کوئی دوسرا مکام سارا دکھایا گیا ہے ٹیلے ہوئے ہیں یہ سارا ٹیلہ دکھایا گیا ہے اور یہ پرانے درخت بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پر اور یہ کچھ جگہیں ہیں سارے جہاں پر کھدائی کر کے یہ دریافت کیا گیا تشاہ ہے اور کچھ ٹیلے ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں یہ ادھر اور بھی کافی ٹیلے ہیں جن کی ابھی کھدائی ہونا باقی ہے دوستو امید کرتے ہیں سہر اور تفریض سے پر پوری یہ ویڈیو آپ کو ہماری یہ ویڈیو آپ کو اپساندہ ہی ہوگی تو اس طرح کی اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں تو باقی کے کھندرات کی سہر ہم آپ کو اڑپا میوزیوم کے اپنے پار ٹو میں دکھائیں گے اپنی دوسری ویڈیو میں اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیں شکریہ پاکی کا ویڈیو کا ایسا ہمارے پار ٹو ویڈیو میں آئے گا شکریہ